موسیقی رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت بیو رتہ لال سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہو اور آخر میں حضرت سخی مستجا شاہ صاحب کے درپیار کی زیارت تو پھر چلتے ہیں باستو آشب چہیرہ میری آنکھ نے دیکھا چیپ پیارے دوستو ہماری معلومات کے مطابق زلہ رحیم جارخہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمین کے مظاہرات ہیں جن میں سے ہم آج آپ کو چار مظاہرات کی زیارت کروانے کے لئے دیے جا رہے ہیں چوک بہادر پور سے سالکامباد کی طرف سکیل پی روڈ پر بستی رانجے خان موجود ہے چوک بہادر پور سے فاصلہ بنتا ہے تقریباً چار کلومیٹر کا اگر آپ سالکامباد سے آنا چاہتے ہیں تو تقریباً چودہ پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کے دائیں ہاتھ پر بستی رانجے خان ہے جس طرح ہی بستی رانجے خان میں آپ داخل ہوں گے سبز کلر کا ایک بھوڑ آپ کو دکھائی دے گا جس پر خوبصورت نام حضرت خمیر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گندہ ہیں اور تیر کا نشان آپ کو آپ کی منظر کی طرف رہنمائی کرتا دکھائی دیتا ہے چند قدم کے فاصلے پر دوسرا بھوڑ نظر آتا ہے اور اس بھوڑ کا تیر آپ کو آپ کی منظر کی طرف گمزن کرتا ہے جہو ہی آپ دائیں ہاتھ پر مڑ جاتے ہیں کچھ ہی لمحے بعد سبز کلر کے دو خوبصورت غمبت آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں جب آپ دربار کے ہاتھے میں داخل ہوتے ہیں آپ کی بالکل نظروں کے سامنے دو پیارے سے غمبت کافی بلند و بالا آپ کو انتقائی دیں گے اور دربار شریف کے بالکل مطسل دائیں ہاتھ پر ایک خوبصورت محجد اور بائیں جانب ظاہرین کے لیے ایک رہش کا تمیر ہو گئی ہے دربار شریف میں داخل ہونے کے لیے دو دروازے آپ کو دکھائی دیتے ہیں جیسے ہی آپ دربار شریف میں داخل ہوتے ہیں تو اندر سے ایک نیتھی اور دھیمی سے خشبو آپ کو اور آپ کے دل کو اپنی طرف مائل کرتی ہے ناظرین یہ سامنے قبر ادھر صحابی رسول حضرت خمیر بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حضرت خمیر بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ با مقام کے ایل پی روڈ بستی رانجے خان نرس چوک بہادر پر یہ قدیمی مزار تھا کافی قدیمی مزار بعد میں اسے شہید کر کے نیا دربار شریف یہاں تک تمید کیا گیا کیا گیا اور ابھی دربار شریف کا کام شروع ہے اب ہماری دوسری منزل حضرت آدم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جس راستے سے ہم آئے تر دائیں ٹرنل لیا تھا اسی روڈ سے اب ہم نے دائیں ہاتھ کی طرف مر جائیں گے تقریباً بستی رانجے خان سے فاصلہ بنتا ہے چھے سے سات کلومیٹر کا ہم دربار سے بہر نکلتے ہیں یہ دیکھیں بستی رانجے خان جس طرح بستی رانجے خان آپ کراس کر رہے ہیں اس سے بہر نکل رہے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے خوبصورت مسجد گزرے گی جو بھی زیر اتمیر ہے چند قدم کے فاصلے پر دائیں ہاتھ سے مڑیں گے بستی آدم صحابہ کلیے بستی آدم صحابہ کچھا ساتھ کا بات روڑ بستی آدم صحابہ بستی رانجہ خان سے تقریباً چھے سے سات کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جیسے یہ آپ کچھا ساتھ کا بار روڑ پر پہنچیں گے تو آپ نے دائیں ہاتھ کی طرف کرن لینا ہے جیسے ہم بستی آدم صحابہ میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں ایک سبس کلر کا خوبصورت بورڑ آپ کو پھر سے دکھائی دے گا حضرت آدم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چند منٹ کے فاصلے پر دربار شریف حضرت آدم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب داخلی راستہ دربار شریف حضرت آدم صحابی دربار کے اس داخلی دروازے کے بلکل دائیں ہاتھ آپ کو تھنڈے پانی کا کولر ملے کا جس کا زبردست پانی تھنڈا آپ کو ملتا ہے آنے والے ہر ظاہرین کو جلی تسکین ملتی ہے راستے کے دونوں طرف خوبصورت درختوں کی چھاؤں سے ہوتے ہوئے آپ کی پہلی نظر دربار شریف کے خوبصورت گمبت پر پڑتی ہے چند سیڑیاں چڑھنے کے بعد آپ دربار شریف کے سہن میں داخل ہوتے ہیں آنے والے تمام ظاہرین کی رہنمائی کے لئے ایک بندہ ہر وقت یہاں موجود ہوتا ہے دوستو صحابی رسول حضرت آدم صحابی رضی اللہ عنہ کی دربار پہ ہم اس وقت موجود ہیں چلتے ہیں دربار شریف کی اندر حاضری کے لئے یہ آپ کی نظروں کے سامنے دربار شریف حضرت آدم صحابی رضی اللہ عنہ اکثر اوقات میں یہاں زہرین آتے رہتے ہیں اور رب کے حضور اس صحابی رسول کا واسطہ دے کر اپنی رب سے حاجتیں طلب کرتے ہیں صحابی رسول حضرت آدم صحابی کچھا سادکہ باد روڑ بستی آدم صحابہ نزد ریلوے سٹیشن آدم صحابہ کچھا سادکہ باد روڑ آدم صحابہ نزد ریلوے سٹیشن آدم صحابہ دوستو جب ہم دربار شریف کی بیک سر طرف جاتے ہیں تو ہم نے ایک بہت بڑا قدیمی قبرستان آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کافی تداد میں قبریں اب بھی اپنی صحیح حالت میں مجود ہیں قدیمی قبریں پرانی بری کی اندوس سے بنی ہوئی اب بھی اپنی صحیح حالت میں کافی تداد میں مجود ہیں دوستو اس قبرستان سے نکلتے ہی جب ہم بہر کی طرف نکلیں گے بلکل جس راستے سے ہم اندر انٹر ہوئے تھے بلکل اسی کے سامنے دربار شریف ہے حضرت نور صحابی رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں بلکل سیدھا رستہ ادھر ہم نے اپنی بائک کڑی کی چاندی سیڑھییں چڑھنے کے بعد آپ دربار شریف کے سہن میں داخل ہوتے ہیں دوستو چلو زیارت کرتے ہیں دربار شریف حضرت نور صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہو دوستو دربار شریف حضرت نور صحابی صحابی رضی اللہ تعالیٰ بستی آدم صحابہ نزد ریلوے سٹیشن بستی آدم صحابہ صحابی رسول حضرت نور صحابی صحابی کہ مزار جب ہم حاضرت دینے کے باید باہر نکلتے ہیں تو ہم نے دائیں ہاتھ کی طرف مرنا ہے ساگھ آباد کی طرف 50 ساگھ آباد اور سے تقریبا یہ جو بستی آدم صحابہ ہے ادھر سے ڈیٹھ کلومیٹ کے فاصلے پر تھوڑی سی باہر یہ آپ کو نظر آئے گی چند دکانے تو ہم نے دائیں ہاتھ کی طرف مر جانا ہے ادھر ہم آپ کو زیادت کروانے کے لیے لے جا رہے ہیں حضرت محمود صحابی رضی اللہ تعالیٰ آنہ چند دکانے منٹ کے فاصلے پر آپ نے دائیں ہاتھ کی طرف مرنا ہے تو آپ کے بالکل نظروں کے سامنے آپ کو مزار شریف پکائی دے گا حضرت محمود صحابی رضی اللہ تعالیٰ آنے والے زیرین کے لیے رہیش رہیں ایک پرانہ دھرکت بہت بڑا سین دائیں ہاتھ پر محجد حضرت محمود صحابی رضی اللہ تعالیٰ آنہ کی مزار شریف ہم حاضری کے لیے اندر جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ کی نظروں کے سامنے دربا شریف حضرت محمود صحابی رضی اللہ تعالیٰ آنہ دربا شریف حضرت محمود صحابی رضی اللہ تعالیٰ آنہ نظر بستی آدم صحابہ دوستو حضرت محمود صحابی رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے دربا حاضری جینے کے بعد ہماری دوسری منزل ہے دربا شریف حضرت رتہ لال پیت سرکار رضی اللہ تعالیٰ آنہ جب دربا سے جس راستے سے ہم آئے تھے اب ہم نے دوبارہ سالکہ بار کی طرف ترن لینا ہے کچھا سالکہ بار روڈ پر تھوڑے سے فاصلے پر آپ کو اس سے تھوڑا سے آگے آپ نے بائیں ہاتھ پر آپ کو سب سمیل نظر آتا ہے آپ کو رتہ لال کیوں کہا جاتا ہے کہتے ہیں چور چوری کر کے کسی کا بیل لے آیا پیچھے سے اس گاؤں کے لوگ اور بیل کے مالک پہنچ گئے تو چور نے دربار پر آ کے حاضری دی اور حضور عرض کی سرکار مجھے آج بچالیں آپ کے توسط سے میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں دوبارہ میں یہ چوری والے کام نہیں کروں گا جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو عجیب منظر تھا جو سفید کلر کا بیل تھا وہ ریڈ کلر کا ہو چکا تھا سرخ کلر کا ہو چکا تھا اس وجہ سے ادھر سریکی محول ہے تو لوگوں نے آپ شرکار کو رتہ لال پیو شرکار کہنا شروع کر دیا آپ ہیں صحابی رسول اصل نام کا تو ہمیں ملوم نہیں شاید کسی کلم میں ہو تو کمنٹ برس میں بتائیے گا یہ آپ کی نظروں کے سامنے خوبصورت چھاؤں میں اگر کسی دوست کو آپ کا صحیح نام نام اسم گرامی کا ملوم ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ہم آپ کی رہنمائی کے مشکور رہیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہم نے اندر درباش کے اندر حاضری دی دوستو یہ چار صحابہ کرام کے مزارات اب اس کے بعد ہم جس راستے سے آئے تھے بلکو سٹیل مل کے سامنے سے ایک سڑک مرتی ہے پل ڈگا ساتھ کابات روڈ مشہور ہے اس کی طرف مڑیں گے دوسری زیادتہ ہم آپ کو کروانے جا رہے ہیں حضرت مصد عجاز شاہ شاہ کے دربار کی تو دوستو اب ہم نے سفر کرنا ہے پل ڈگا روڈ ساتھ کابات کی طرف یعنی کہ جب آپ دربار سے بہر نکلیں گے واپس طرف آئیں گے جو آپ کو مل ستیل ہے مل ہے شاید کوئی اور مل ہے اس کے بالکل سامنے روڈ نکلتی ہے یہ دیکھیں خوبصورت نظارہ ریلوے کراسنگ سے انڈر کراسنگ ہے اس کے نیچے سے اب ہم گزریں جانا ہو دائیں ہاتھ پر موڑے اب ہم جائیں گے رہیم بیار کھان کی طرف واپس کچھ فاصلے پر تقریبا دو کلومیٹر کا فاصلہ بن جائے گا یا شاید اس سے زیادہ ہم سفر کرنے والے ہیں بائین طرف رہیم بیار کھان کی طرف یہ آپ کے نظروں کے سامنے روڑ ہے پھل ڈگا روڑ سال کا بعد دو کلومیٹر کا فاصلہ کرنے کے بعد ہم درباز شریف پر حضری دیں گے حضرت سید مست اجاز شاہ صاحب کے درباز کی خوب صورت گمبت روکر سے آپ دور سے دکھائی دیتا ہے اونچہ گمبت دل کش نظارہ سٹیشن سے چند منٹ کے فاصلے پر سامنے درباز شریف حضرت سید سخی مست اجاز صاحب کے درباز پر ہم آذر ہیں خوب صورت انٹری گیٹ جیسے ہم درباز شریف میں داخل ہوتے ہیں ہر آنے والے ظاہر کو درباز شریف کا خوب صورت بگیچہ اپنی طرح مائل کرتا ہے تھنڈی چاؤں زبردست قسم کی چاؤں اور خوبصورت پودے اور اونچا بلند و بالا غمبت آپ کی نظروں کے سامنے درباز شریف حضرت سید مست اجاس انشاء صحب مستان دی نگری پل ڈگا روڑ سادکاباد نزد ریلوے سٹیشن آدم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ درباز شریف کے اندر ہم حاضر ہیں سلام کرنے کے لئے حاضری کے لئے سبحان اللہ ماشاءاللہ درباز کے اندر سے دوستو ایک بہت میتھی اور دھیمی دھیمی خوشبو ضرور آپ کو اور آپ کی دل کو اپنی طرف متوجہ کرے گے اور دل کو سکون آپ ایک رہانی سکون محسوس کریں گے آپ اس جگہ پر ایک رہانی سکون محسوس کریں گے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دیکھ دوستو آلہ حضرت مست سید عجاز حسین شاہ سید بخاری مستان دی نگری پل لگا روڑ ساد کابات جب آپ تربار کی حاضر کے باہر باہر نکلتے ہیں بگیچے کی طرف دیکھتے ہیں دائیں ہاتھ پر تو آپ کو ایک خوبصورت چھوٹی سی محسوس دکھائی دیتی اور اس کے ساتھ ہی موتسل بہت زبردست بگیچہ جس میں ترہ ترہ کے پودے اور خوبصورت پھول آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اگر یہ ہماری کابش آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا مزید اپنی دعاوں سے نوازی کرتا کہ ہم نیکس ٹیم بھی اس طرح کی کوشش کریں اور آپ کے لئے اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو لاسکیں آپ دوستوں کے تعاون کا شکریہ اللہ پاک سب کو سلامتی والی امن والی زندگی عطا فرمائے آمین سمامی اللہ حافظ دوستوں موسیقی